آج میں آپ کے لئے بناؤں گی چکن تکہ بریانی بناؤں گی اس کی ریسیپی شیئر کروں گی تو اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے رمضان سپیشل ریسیپی ہے تو دعوتوں میں آپ ضرور اس کو ٹرائی کیجئے گا تو چلیے اس کو بنانا سٹارٹ کر دیتے ہیں اسلام علیکم وی وارڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے آج ہم بنائیں گے چکن تکہ بریانی بنائیں گے بہت ہی مدیکی اور ڈلیشت بنیتی ہے سپائسی سی بریانی آپ اس کو رمضان میں اپنی دعوتوں میں ضرور شامل کیجئے گا تو سب کو انشاءاللہ بہت زیادہ پسند آنے والی ہے تو چلیے اس کو بنانا سٹارٹ کر دیتے ہیں ایک کلو میں نے بونلیس چکن لیا ہے میں بونلیس چکن کی بنا رہی ہوں آپ اس کو ہول چکن سے بھی بنا سکتے ہیں مطلب جو ہڈی والا چکن ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی اس کو بنا سکتے ہیں ایک کلو میں نے لیا ہے م далее اس کو سب سے پہلے میری نیٹ کریں گے میں باید زیادہ چکے ٹھا سپوں میں رہے چیلی پاوڑر آیا پاوڑر آیا tego کوٹہ زیرا 계ڑا ہے کریں گے ہموٹ ٹی سپنپ نے ہم چلی فیرک райنگی آف ٹی سپن پنی نمی گرم سائلا پاودر ashstyle ہے ہمکیں دھوڑا ہم peanutpaper کالرig мыforess ہے انا ٹی بل سپنجпон خلال گرم س Governگری کے لئے ہمٹ اس کا حیمانہ صی suas 박یATE میں پلے والدounding غرب سپون لیمن جوس ایڈ کریں گے اب ہم اس میں 2 ٹی بل سپون دہی ایڈ کریں گے میں نے پھینٹ لیا ہے اس دہی کو 2 ٹی بل سپون اس میں ایڈ کریں گے ان ساری چیزوں کو ہم اچھے طرح سے مکس کر لیں گے اور اس کو مرینیشن کے لیے رکھ دیں گے تقریباً آدھا ہنٹا ہم اس میں 1 ٹی بل سپون تک کم سالہ بھی ایڈ کر دیں گے اور اس کو پھر سے مکس کر لیں گے کچھا سی مکس کر لیں اس کو دیکھیں اچھے سے مکس ہو گیا ہے اب اس کو ہم کور کر دیں گے اس کو ہم اچھی طرح سے کور کر دیں گے اور اس کو آدھا گھنٹا کم سکم رکھ دیں گے اس کو مرینیشن کے لیے اب ہم چاولوں کو بوائل کر لیں گے چاولوں کو بوائل کرنے کے لیے میں نے پانی رکھا ہوا ہے گرم ہونے کے لیے بوائل ہونے کے لیے اس میں میں نے ون ٹیبر سپون نمک اٹ کیا ہے ہاف ٹی سپون اس میں ہم ڈالیں گے گارلک پیسٹ اور ہاف ٹی سپون ہم اس میں ادھرک پیسٹ ڈالیں گے اس کا فلیور بہت اچھا آتا ہے اس میں اب میں اس میں تھوڑے سی منٹلی ویٹ کروں گی میں نے کٹنگ کر لیا ہے بہت بڑے بڑے تھے پیسیز اب میں اس میں دو ہری میٹھیں کٹ کے ڈال دوں گی اس سے بہت اچھا سا اس کا فلیور آ جاتا ہے اب میں اس میں تھوڑا سا آئل ایڈ کروں گی اس کو اُبال آنے دیتے ہیں پانی کو پھر ہم اس میں چاول ڈال کے اس کو وائل کر لیں گے چاولوں کو یہ ثابت گرم سالہ بھی ہم اس میں ایڈ کریں گے تھوڑا سے ثابت پتے ہیں یہ تیز پتے جس کو بولتے ہیں یہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے اور یہ بادیاں کے پھول ہیں دارچینی کے دو پیسیز ہیں دو بڑی لائچی ہے چھوٹی لائچی اور لونگ ہے اور کالی مرچی ان سب کو بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے پانی ہمارا بوائل ہو چکا ہے اب ہم اس میں سے چاول میں نے بگھو کے رکھے ہوئے میں سیلہ یوز نہیں کر رہی پہلے میں نے جتنی بھی بریانی بنائی ہے سیلہ کی بنائی ہے آج میں دوسرے سیمپل جو اچھے چاول ہوتے ہیں ان کی بنا رہی ہو بریانی سیلہ کی نہیں بنا رہی ٹھیک ہے اس میں سے میں پانی نکال لیتی ہوں بھگھو کے رکھے ہوئے ہیں تو وہ اب میں اس میں ڈالتی ہوں یہ ہم اس پہ چاول ایڈ کر دیں گے یہ دیکھیں یہ سیلہ نہیں ہے چاول میں 1 kg رائس کی بنا رہی ہو بریانی 1 kg میں نے لیا ہے چکن اس کو میں نے میرینیٹ کیا ہوا ہے تو 1 kg میں نے رائس لیا ہے اگر آپ چکن کام ڈالنا چاہتے ہیں تو کام بھی ڈال سکتے ہیں تو ان چاولوں کو ہم بوائل کر لیں گے ایک کنی رکھ کے ہم بوائل کریں گے مطلب 90% بوائل کر لیں گے جو ہم نے میرینیٹ کیا تھا اس کو آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے اب اس کو ہم اس کا کور کرتے ہیں اور اس کو ہم بنانا شروع کرتے ہیں اس کے ٹکے بہت ہی مزیگی بنتی ہے بریانی آپ اس کو رمضان میں دابطوں میں بنائیں افتاری میں بنائیں بہت ہی اچھی لگے گی آپ کو انشاءاللہ تو اس کو ہم ریڈی کر لیتے ہیں یہ ایک ٹین لیا ہے میں نے اس کے اندر تھوڑا سا ہم آئل ایڈ کریں گے تقریباً 1 سے 2 ٹیبل سپون اب اس میں ہم یہ جو ہم نے چکن میرینیٹ کیا ہے اس کو ہم تھوڑا سا پھلا لیتے ہیں فلیم ہم نے نورمل رکھا ہوا ہے اور ون بائی ون اس کو ہم پھلا دیتے ہیں اس کے اندر سارے میں نے اس کے اوپر پھلا لیا ہے اس کو ایک طرف سے ہم پکا لیں گے لائٹ گولڈن سا کر لیں گے پھر ہم اس کی سائیڈ چینج کریں گے اب ہم اس کی سائیڈ چینج کرتے ہیں ایک طرف سے اس کو کلر آنا شروع ہو گیا ہے ان سب کی سائیڈ چینج کر دیں گے یہ دیکھیں کتنا اچھا سا کلر آنا شروع ہو گیا ہے اب ہم دوسری طرف سے بھی اس کو اچھا سا کلر دے دیتے ہیں ہم نے دو پیاس لے لیا ہے اس کو موٹا موٹا کاٹ لیا ہے چار میں نے ٹوماتر لے لیا ہے پانچ ہری مرچے لے لیا ہے تو ان کو ہم چوپ کر لیتے ہیں یہ میں نے ایک چوپر لے لیا ہے اس میں ہم ڈال دیں گے پیاس اس کو اچھی طرح سے چوپ کر لیں گے اس میں جلدی سے چوپ ہو جاتا ہے اس لیے میں اس کے اندر کر رہی ہوں آپ اس کو ہاتھوں سے بھی کٹنگ کر سکتے ہیں مرچے بھی کٹنگ کر کے اس میں ڈال دیتی ہوں اس طرح سے موٹی موٹی کاٹ کے اس میں ڈال سکتے ہیں موٹے موٹے ہیں اس طرح سے جلدی سے چوب ہو جائیں گے میں نے چوب کر لئی ہیں ساری چیزیں اب اس کے اوپر یہ کور لگائیں گے اور اس کو یہ لگائیں گے اور اس کو اس طرح سے چوب کر لیں گے اچھی طرح سے اب اس کو ہم نکال کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں اچھی طرح سے چوب ہو چکا ہے اب ہم اس کا مسالہ ریڈی کر لیتے ہیں بریانی کے لیے بریانی کا مسالہ ریڈی کرنے کے لیے یہ میں نے ایک دیکھچی لی ہے اس میں ہم آدھا کپ آئیل ایڈ کریں گے اس میں ہم ہلکا سا یہ مسالہ ایڈ کریں گے سابوز مسالہ ہے جیسے ہم نے بوائل کرتے ہوئے ایک ڈالا تھا ویسے ہم اس میں ایڈ کریں گے کالی میچ لانگ اور سابت علاچی بڑی علاچی اور دارچی نگا ٹکڑا ہے ان کو ہم ہلکا سا فرائی کر لیں گے یہ گرم ہو چکا ہے اس میں ڈالیں گے پیاز ہری میرچیں اور ٹماٹر کو جن کو ہم نے چوب کیا تھا یہ ایڈ کر دیں گے ہم ان کو ہم ہلکا سا بھول لیں گے تین سے چارپ نٹ کے لیے بھونیں گے تاکہ کچھا پن جو ہے وہ ختم ہو جائے چکن دھکا بھی ہمارا بلکل ریڈی ہے اب اس کے اوپر ہم کوئلے کے سٹیم دیں گے سینٹر میں سے اس کو میں سایڈ پر کر لیتی ہوں اور سینٹر میں سوڑے اس کی جگہ بنا لی ہے اور یہ ایل میریم فائل کا پیپر ہے اس کے اوپر میں رکھوں گی کوئلہ جو میں نے گرم کرنے کے لیے رکھا ہوا تھا اب اس کے اوپر ہم ہلکا سا آئل لگائیں گے اور اس کو ہم کور کر دیں گے دکن کے ساتھ اس کو دو منٹ کے لیے سٹیم دیں گے دو منٹ ہو گئے ہیں اس کی اچھی سٹیم بن گئی ہے بہت اچھا سا اس میں فلیور آ چکا ہے تو اس کو ہم ریموو کر دیں گے کوئلے کو احتیاط سے نکال دیں گے اور اس کو ایک سائیڈ پر رکھ دیں گے یہ دیکھیں پیاز اور ٹوماتر ہمارے سوفٹ ہو چکے ہیں ہری مرچے بھی ساز اس کے چاپ کی تھی آپ اس میں ہم ڈالیں گے ہاپ ٹی سپون سوڑے پیسٹ ایڈ کریں گے ہاپ ٹی سپون ہم اس اسے لیسن پیسٹ ایڈ کریں گے اس کو مکس کریں گے 2 سے 3 منٹ اور پکائیں گے اس کو دو سے 3 منٹ کے لیے میں نے اور اس کو مزید پکا لیا ہے اب ہم اس میں through پیسٹ ایڈ ultra پیسٹ ایڈ کریں گے اگر اگر زیادہ سبفا سٹکھیں گے تو Haniہا میں اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں ان کے و ladے دارے کریں گے 14 تیسپون别ثر حلدی پاولر Ooh Suzanne 1 TSP دھنیا پاوڈر 1 TSP چلی فیڈ ایڈ کریں گے 1 TSP چلی فریکس 1 TSP جائی فل جواس پہوڈر اب ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے 2 Minuten کے لیے اس کو بھونیں گے مسالے بھی اچھی طرح سے پس جائیں مسالہ اچھے سے بھون گیا اچھی سی خوشبو آ رہی ہے اب ہم اس میں 3 ٹیبل فون دہی ایڈ کریں گے دہی کو میں نے بھیٹ لیا تھا اب ان سب کو اچھے طرح سے مکس کر لیں گے بہت ہی مزے کی بننیے والی ہے یہ بریانی ہے آپ لوگ ضرور ٹائی کیجئے گا اس کو دیکھیں مسالہ بالکل ریڈی ہو چکا ہے بہت اچھی سی خوشبو آ رہی ہے اب جو ہم نے چکن ٹکا ریڈی کیا تھا وہ اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کو ہم مکس کر لیں گے اچھی طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بہت ہی زیادہ اچھی خوشبویں آ رہی ہیں اب میں اس میں 2 ٹیبل سپون کے برابر ایملی ڈالوں گے ایملی کے اندر دو تھوڑا سا پانی ایڈ کر لیتی ہوں تقریباً 2 ٹیبل سپون اس کو مکس کر لیتی ہوں پھر ہم اس میں ڈالیں گے یہ دیکھیں اس کو میں نے پانی ڈال کے مکس کر دیا ہے ایملی کو بھی اس میں ڈال دیں گے اور اس کو مکس کر لیں گے یہ دیکھیں اچھا سا گی چھوڑا ہوا ہے مسالے نے تو اس کو ہم ایک سے دو منٹ کے لیے مکس کریں گے اس کے بعد ہم اس میں چاوال اٹ کریں گے بریانی کو اسمبلنگ کرنے کے لیے تھوڑا سا میں پانی ڈالوں گے ایک کڑائی کے اندر آدھا کپ پانی ہے اس میں ہم ون ٹیبل سپون اس میں گھی آٹ کریں گے آپ گھی ہی یوز کیجئے گا اس پوائنٹ پر گھی کی بہت اچھی سی اس میں خوشبو آ جاتی ہے اس کو اس طرح سے مکس کر لیتے ہیں گھی کو اور پانی کو ٹھیک ہے تاکہ گھی جو ہے نا چاروں سائٹوں پہ لگ جائے یہ ہم نے مکس کر لیا ہے اور پانی سے ہماری بہت اچھی سی سٹیم بن جائے گی اس کے اوپر ہم چاول کی لیئر لگائیں گے جو چاول میں نے بوائل کر لیا تھے یہ ہوگی ہماری چاول کی لیئر اس کے اوپر ہم نے جو چکن اور مسالہ ریڈی کیا ہے وہ والی لیئر لگا دیں گے اس کے اوپر یہ دیکھیں میں نے سالن کی بھی لیئر لگا دی ہے جو ہم نے بنایا تھا چکن کا سالن اس کے لیے یہ دیکھیں اب اس کے اوپر پھر سے ہم چاول کی لیئر لگائیں گے ہم نے چاول کی لیئر بھی لگا دی ہے اب اس کے اوپر ہم فریش پدینہ جو میں نے دھو کے رکھا ہوا ہے یہ بھی ہم ڈال دیں گے بہت اچھی تھی اس میں خوشبو آتی ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے اورنج کلر بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس کے بعد ہم ڈالیں گے یالو کلر اب اس کو ہم کریں گے کور اس کو اب کور کریں گے اور اس کو ہم رکھیں گے چولے کے اوپر یہ اس کو میں نے ہائی فلیم پر رکھا ہے اس کا یہ جو ہول ہے یہ بھی میں نے بند کر دیا ہے اس کو پانچ منٹ کے لیے ہم ہائی فلیم پر رکھیں گے تاکہ اچھی سی سٹیم بننی شروع ہو جائے اس کو پانچ منٹ کے لیے ہم ہائی فلیم پر رکھیں گے اس کے بعد ہم دس منٹ کے لیے اس کو ہلکی آنچ پر دم پر رکھیں گے دیکھیں ویورز دس سے پندہ منٹ میں نے دم پر رکھا ہوا تھا یہ دیکھیں اچھی سی سٹیم بنی ہوئی ہے تو اس کا ہم دم اتارتے ہیں اس کا کور اتارتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں آپ اس کو مکس کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں کتنی اچھی سی سٹیم بنی ہوئی ہے تو یہ بہت ہی مزے کی لگ رہی ہے تو اس کو میں سرپ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں اس کی فائنل لک ہماری چکن تکا بریانی بلکل ریڈی ہے بہت ہی مزے کی اور ڈیلیشیس بنی ہے بہت ہی اچھی سی خوشبو آ رہی ہے تو بہت ہی مزے کی ہے میں نے ٹیسٹ کر کے دیکھی ہے آپ لوگ بھی جلدی سے اس کو ٹرائی کریں اور مجھے بتائیں کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی تو جو لوگ میری چینل پر نئے ہیں وہ سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اللہ حافظ دعاوں میں یادر کیے گا